السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الحمدللہ ہم سائنز آف قیامہ کے تھرڈ اپیسوڈ میں ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے ہم آج انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم ابتداء چھوٹی نشانیوں سے کریں گے تو سب سے پہلے جس چیز کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی بتایا تھا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سعی بخاری کی روایت ہے کتاب الرقاق باب خول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعفت انا والساعہ کہتین حدیث نمبر 6504 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کر دکھایا کہ ایک ساتھ ہی بھیجے گئے ہیں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو سب سے پہلی جو نشانی آپ کے سامنے ہمیں رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد یہ بھی قیامتی نشانی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 3176 کتاب الجزیہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی چھے نشانیوں کے متعلق فرمایا اور کہا کہ ان چھے نشانیوں کو یاد رکھو اس میں سے ایک نشانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتی یعنی میری وفات یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بہرحال یہ ان نشانیوں میں سے ہیں جو علامات بعیدہ ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا علامات بعیدہ وہ علامات ہیں جو ظاہر جب ہو گئی یہ ظاہر ہو گئی یہ نشانیاں اس دور سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک فاصلہ کچھ زیادہ لمبا ہے اس لیے اسے بعیدہ کہتے ہیں دور ہے تو یہ دو نشانیاں ہو گئی اور تیسری نشانی جو کہ ظاہر ہو چکی ہے وہ ہے انشقاق قمر چاند کا ٹکڑے میں ہو جانا پھڑ جانا جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورة القمر میں ارشاد فرمایا پہلی آیت ہے اقتربت ساعت و انشق القمر کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھڑ گیا ہے شک ہو گیا ہے دو ٹکڑے میں چاند ہو چکا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے آپ سب جانتے ہی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واقعہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ کا مطلب کیا ہے متواتر اس خبر کو بولتے ہیں کہ جب وہ خبر واقع ہوئی ظاہر ہوئی اس ٹائم سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے اسے روایت کیا اتنے زیادہ لوگوں نے انہیں نقل کیا کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں ایسا ممکنی نہیں کہ یہ جو انشقاق قمر کا موجزہ صادر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس موجزے کو اتنے لوگوں نے دیکھا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے آگے نقل کیا پھر ان کے بعد کا جو زمانہ ہے صحابہ اکرام کے بعد کا جو زمانہ ہے تابعین کا اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا اور پھر تابعین کے بعد والا جو زمانہ ہے تابعین کا اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا اور پھر اسی طرح ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد نے اسے نقل کیا ہے اس روایت کا ذکر کیا ہے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا اتنی بڑی تعداد ہو ہر زمانے میں اسے کیا کہتے ہیں متواتر کہتے ہیں تو یہ خبر بھی انشقاق قمر کی جو خبر ہے کہ چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا یہ خبر بھی ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے یعنی یہ خبر بھی متواتر ہے جس میں کوئی بھی شک و شبہ کا امکان نہیں ہے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے تو یہ کتاب المناقب سعی بخاری کی کتاب المناقب حدیث نمبر 3637 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ کا مطالبہ کیا کہ کوئی آپ بڑی نشانی دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا موجزہ دکھایا یعنی دو چاند دو ٹکڑے میں ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ہی کیا اسی طرح کتاب المناقب سعی بخاری کی کتاب المناقب حدیث نمبر 3636 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا دو حصے میں ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے فرمایا کہ اشہدو کہ تم گواہ رہنا اس موجزے کے متعلق تم گواہ رہنا تو یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو پاسٹ میں ہی ظاہر ہو چکی ہے قیامت کی نشانی اسی طرح چوتھی نشانی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کا ختم ہونا صحابہ کرام کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل الصحابہ میں ہے حدیث نمبر 2531 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں وہ آسمان کی سلامتی کے زامن ہیں یعنی ستارے جب تک ہیں آسمان سلامت ہیں اور جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اس پر آ جائے گا یعنی قیامت کہ جب ستاروں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا ستارے جھڑ جائیں گے تو اب قیامت واقع ہوگی اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا اسی طرح میں اپنے میرے صحابہ کرام کے لیے ان کی سلامتی اور امن ہوں یعنی ان کی سلامتی کا زامن میں ہوں یعنی جب تک میں ہوں ان کے درمیان ان میں بھی امن و امان اور یعنی وہ بھی سلامت رہیں گے لیکن جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے صحابہ پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا ہے ٹھیک اسی طرح میرے صحابہ اس امت مسلمہ کی سلامتی ہیں کہ جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس امت پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے یعنی اختلاف اور انتشار اس امت میں بڑھ جائے گا تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ جوڑا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے ساتھ جوڑا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کے اوپر وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا اسی طرح صحابہ کرام کی اس دنیا سے چلے جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے جھڑنے کی جو نشانی ہے کہ وہ ستارے ختم ہو جائیں گے اور آسمان پر قیامت آ جائے گی پوری دنیا پر قیامت آ جائے گی اس سے بھی جوڑا تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو زمانہ گیا تو اب ہم قیامت کے اور قریب آ گئے ہیں اسی طرح پانچویں ایک نشانی ہے بیت المغدس کا فتح ہونا بیت المغدس کے فتح ہونے کے مطالق اسی روایت میں حضرت عوف بن مالک کی روایت میں رضی اللہ عنہ جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اوپر کتاب الجزیہ میں ہے سعی بخاری میں حدیث 3176 ہے اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح بیت المغدس یعنی بیت المغدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور بیت المغدس کو فتح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی کر دیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں 16 ہجری میں اور 637 آفٹر کرائیسٹ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المغدس کو فتح کیا اور شرک سے پاک کیا اور وہاں پر ایک مسجد کی بھی تعمیر کی تو یہ پیشنگوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی بیت المغدس کو دوبارہ فتح کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جو 583 ہجری یئر ہے اور 1178 آفٹر کرائیسٹ ہے اس میں بھی صلاح الدین ایوبی نے بیت المغدس کو فتح کیا تو بیت المغدس دوبارہ فتح کیا جا چکا ہے اگر سے اب آج موجودہ دور میں ہمارے ہاتھ سے بیت المغدس نکل گیا ہے لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ امت مسلمہ کی ایک جماعت بیت المغدس کو تیسری مرتبہ بھی فتح کرے گی اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ان جنگوں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے جو آگے ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاة والسلام کا جو لشکر ہوگا مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی وہ حملہ آور ہوگی دجال پر اور دجال کے جو فالوورز ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ یہی یہود ہیں جو آج وہاں پر حکومت انہوں نے قائم کر لی ہے اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جب جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور ہر درخت مسلمان سے کہے گا کہ تمہارا دشمن میرے پیچھے ہے یہاں پر دجال کا وہ فالوور یہودی موجود ہیں آؤ اور اس کا کام ختم کرو بہرحال جو یہ بیت المغدس کے فتح ہونے کی جو پیشنگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بہرحال بہت پہلے واقع ہو چکی ہے صحیح ثابت ہو چکی ہے اچھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشنگوئی کی اور پریڈکشن کی وہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب بیت المغدس پر رومن ایمپائر وہاں پر قائم تھی اور ان کی حکومت رومیوں کی عیسائیوں کی حکومت وہاں پر قائم تھی اور وہ اس وقت زبردست حکومت تھی ایسی حکومت تھی کہ ان کا سوپر پاورز میں شمار کیا جاتا تھا اتنی بڑی حکومت تھی لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المغدس کیے فتح ہونے کی پیشنگوئی فرمائی جو عام انسان ہوگا اسے تو اس وقت ضرور تعجب ہوا ہوگا اس اعتبار سے کہ بھئی اتنی بڑی حکومت ہے وہ سرزمین عرب کے لوگ کیسے حاصل کر لیں گے بیت المغدس کو عرب والے کیسے فتح کر لیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی برحق ہیں سچے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خبر دے دی تھی وحی کے ذریعے کہ بیت المغدس کو آپ کی امت فتح کرے گی اور پھر یہ پیشنگوئی سولہ ہجری یعنی سکسٹین ہجری میں مکمل ہوئی تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے یہ بھی پوری ہو گئی اسی طرح چھٹی نشانی وہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمُتَانُنْكَ قُعَاصِ الْغَنَم یعنی ایک بیماری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کی جو بیماری ہوتی ہے جو قُعَاص نامی ایک بیماری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے کانٹیجیس ہے جانوروں کو جب وہ بیماری لگ جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور پورا کا پورا ریورد جانوروں کا ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ناک سے ایک مادہ نکلتا ہے لکوڈ کی شکل میں اور فوراں وہ جانور گر کے مر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بیماری کی طرف اشارہ کیا جو کانٹیجیس بیماری ہوگی متعدی بیماری ہوگی اور وبائی امراض میں سے ہوگی اور کئی انسانوں کو وہ بیماری ہلاک کر دے گی کسرت کے ساتھ موت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نشانی کو بھی یاد رکھو گن لو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک ایسی بیماری پھیلے گی جو کسرت کے ساتھ لوگوں کو مار ڈالے گی لوگوں کی کسرت کے ساتھ اس بیماری کی وجہ سے موت ہو جائے گی اس بیماری کی طرح جو قعاس الغنم کی طرح ہے جو جانوروں میں وہ قعاس نامی بیماری پھیل جاتی ہے خصوصاً بکریوں میں ان کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے تشبیح دی کہ اسی طرح کی بیماری ہوگی جو پھیلے گی اور کسرت سے لوگوں کو ختم کر دے گی اس حدیث کے مطالق محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے یہ نشانی کب پوری ہوئی ہے یہ نشانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ہی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے ایٹین ہجری میں سن ایٹین ہجری میں شام ملک شام کا ایک علاقہ ہے جس کا نام عمواس ہے ایک بستی ہے عمواس تو وہاں پر تاعون کی بیماری پھیل گئی تھی ایٹین ہجری میں تاعون یعنی پلیگ جو بیماری ہے کانٹیجیس بیماری ہے متعدی ہے تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور محلک بیماری ہے اسے تاعون کہتے ہیں تو تاعون عمواس کے نام سے یہ بیماری مشہور ہوئی یہ واقعہ مشہور ہوا کہ عمواس میں جو تاعون کی بیماری پھیلی تھی حضر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اٹھارہ ہجری میں تو یہ ایسی بیماری تھی کہ اس میں تقریباً پچیس ہزار مسلمان شہید ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا اس بیماری کی وجہ سے اور جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے تو یہ بہت زبردست بیماری پھیلی تھی اور کئی لوگوں کی اس میں موت ہو گئی تھی تو محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جس میں پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ ایسی بیماری ہوگی جو قواعاص الغنم کی طرح ہوگی تو پلیگ میں تاعون میں بھی جو اثر پڑتا تھا یا پڑتا ہے مریض کے اوپر وہ یہی ہے کہ ایک زخم ہو جاتا ہے پھوڑا ہو جاتا ہے جس سے ایک سیال لکوڈ مادہ نکلتا ہے جس طرح قواعاص الغنم والی بیماری میں جو بکریوں میں جو بیماری ہو جاتی اس میں بھی ایک لکوڈ کے شکل میں مادہ نکلتا ہے اسی سے تشبیدی گئی ہے اور بہت تیزی سے موت ہو جاتی یعنی جلدی فوراں موت ہو جاتی ہے بہت تکلیف سے گزرتا ہے انسان اور موت ہوتی ہے تو یہ بھی واقعہ اور یہ پیشنگوئی بھی پوری ہو چکی ہے اسی دور میں اور اس کے علاوہ ہر زمانے میں سمجھئے آپ کے اس طرح کی بیماریاں پھیلی اور بڑی تیزی سے پھیلی اور ایسی ایسی بیماری پھیلی جس سے پوری پوری دنیا متاثر ہوئی آج ہی ہمارے زمانے میں بھی کورونا وائرس یہ بھی پھیلا ایسی بیماری یہ پھیلی کہ پوری دنیا رک گئی اور سارا کام رک گیا اور جتنے جتنے لوگ ہیں سب اس سے یعنی ایک بڑی تعداد لوگوں کی متاثر ہوئی اور بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی آفتہ ممالک سمجھتے تھے وہ بھی اس کے سامنے انہیں بھی گھٹنا اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ مجبور ہو گئے اور ان کے ممالک میں بھی ان کے کنٹریز میں بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی مر گئی تو اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی ممکن ہے کہ آگے بھی اس طرح کی بیماریاں آئیں لیکن جو پہلی بیماری ظاہر ہوئی اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے بعد وہ تعونِ عمواز ہے تو اس کی وقت یہ پیشنگوئی یہ پریڈکشن اسی وقت پوری ہو گئی یہ چھے نشانیاں ہو گئی اس کے بعد ساتھوی نشانی ایک ہے جنگِ صفین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے مطالق جو پیشنگوئیاں فرمائی ہیں ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان ہوں گی اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں تو اسی کے مطالق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہی جنگوں میں سے ایک جنگ کا نام ہے جنگِ صفین جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی شہادت کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان وہ جنگ ہوئی اسے جنگ سفین کہتے ہیں اور یہ جنگ 36 ہجری میں ہوئی ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشنگوئی فرما دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑنا جائیں لڑنا لیں اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی زبردست خون ریزی ہوگی حالکہ ان کا دعویٰ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا دونوں مسلمان ہوں گے دونوں اسلام میں شامل ہوں گے داخل ہوں گے اور دونوں اللہ کو ماننے والے رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی تو یہ جنگ واقع ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے درمیان تو یہ بھی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی کر دی تھی اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث نمبر ہے سیون ون ٹو ون کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ دو بڑی جماعتیں دو بڑے گروہ آپس میں لڑ نہ لیں اور ان کے درمیان زبردست خون ریزی ہوگی زبردست لڑائی ہوگی حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا دونوں مسلمان ہوں گے تو اس طرف اشارہ فرمایا اور یہ سن تھٹی سکس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو اس کے ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کیا موقف ہے یاد رکھئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباہ کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلی سب سے نیک سب سے تیزی کرنے والے اتباہ کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے متعلق اہل السنتی والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں خاموشی اختیار کریں یعنی ہم چودہ سو سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں ہم فیصلہ کریں کہ یہ سو فیصد غلط ہیں اور یہ سو فیصد صحیح ہیں ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس کے لیے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں آج ہمارے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں حضر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے حضر علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایعہ نشان نہیں ہے تو اسی لیے اہل السنتی والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں کہ ہم لبکشائی نہ کریں چپ رہے کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ سارے مشتہد تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے وہ بھی مشتہد تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے وہ بھی مشتہد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر ہے 7352 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فجتہد ثم اصاب فلہ جران وَإِذَا حَكَمَ فَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَعَ فَلَهُ عَجْرٌ کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو درست بھی ہو تو اس کے لئے دو عجر ہیں دو سواب ہیں اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے تب بھی اس کو ایک عجر ملنا ہے کیونکہ اس نے اجتہاد کیا اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے خراب کرے بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہو گی یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے تو یہ صحابے کرام میں جو دو گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اگر ان دو جماعتوں میں سے ان دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطہ ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطہ ہے اس پر بھی انہیں ایک ثواب ملے گا تو ہم اور آپ چودہ سو سال بعد اٹھ کر میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے مطالق ہم ان پر اعتراض کریں ان کی نیتوں پہ حملہ کریں ایسے بھی لوگ ہیں جو علیہ عزو بللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق فرمایا سعی بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے سردار ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا جب آپ تاریخ کا مطالق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقاء کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی اور وہ دو گروہ اسی طرح قائم رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور اس طرح جو دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین اس پر غور کیجئے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں تو ہم چودہ سو سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا تو یہ بدبختی کی علامت ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے اور خصوصاً عوام سے عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے ان ٹاپک سے دور رہیں ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو عمل میں کوئی فائدہ ہو اس میں اضافہ ہو آپ کی آخرت بنے بلکہ آپ تب ہی آپ کا فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں اُلج گئیں ان ٹاپکس میں اُلج گئیں اور خدا نہ خاصتہ صحابہ اکرام کے مطالق لبکشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے اہل السنتی والجماعت کا نظریہ ہے اور صحابہ اکرام ہمارے بڑے ہیں اور ان کی محنتوں کے بدولت اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین کو منتقل کیا ہے پہنچایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونہوں نے ہر طرح کی خدمت کی اس دین کی ہر طرح کی خدمت کی تو ہمیں لبکشائی نہیں کرنی ہے خاموشی اختیار کرنی یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل السنتی والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے اور دیگر جو نظریات ہیں جو ایک طرفہ نظریات ہیں وہ غلط کیوں ہیں ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے تو اس لئے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بس ہمیں اس واقعے سے اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشنگوئی فرمائی تھی ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا جیسا کہ میں نے بتایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے دو بڑے گروہ یا دو بڑے گروہ جب تک آپس میں نہ لڑ لیں اور ان کے درمیان زبردست خون ریزی نہ ہو جائے حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا تو یہ سات نشانیاں آج ہم نے کور کر لی ہے یہ وہ نشانیاں ہیں جو بہت پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ہم آگے کی نشانیوں کی متعلق بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ